جانسہ ڈیاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنے کر جاتی ہے اور فیضاو کہتی ہے کہ میں تمہارے سسرال جا کے سب سے معافی مانگو گی کہ اس میں تمہارے کوئی غلطی نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے سارپ کی میری وجہ سے ہوا ہے جس پر فیضاو کہتی ہے کہ دعا میری بہن اتنی ہلکی نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کر معافی مانگے اور تم نے مجھے ایک ایسا سمجھا ہوا ہے کہ میں تم سے معافی مانگو گی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فراز کی بہن فیضاو کہتی ہے کہ بابی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں جس پر فیضاو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کسی کو بتایا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے آپ کو ہی بتایا ہے میں اس لئے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی وہ فیضاو کہتی ہے کہ یا ماما کو اچھے طرح جانتی ہے وہ کبھی بھی میری پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گی آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دعا فراز کے گھر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے شور سے دور رہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا جس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے شور کے پاس نہیں جاتی بلکہ وہ خود میرے پاس آتا ہے آپ دعا نوشیرمان کو کہتی ہے کہ اگر آپ کو فراز اتنی ہی پسند ہے تو آپ اسے گھر لیں اور اس کے ساتھ نکاح کر لیں جس پر نوشیرمان کہتا ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر میرے ساتھ محبت کی ہے تو آپ وہاں کیوں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بس میں اور کے بعد ہی سنوں گا اگر میں نے تم سے محبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر نجائز بات مان لوں گا